آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علمبرنی آپ دیکھ رہے ہیں دبرنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے ایک اور کہانی پولیس کسٹڈی میں ظلم کی ایک اور کہانی ایک اور ظلم ایک اور مار پیٹ اور ایک اور نشانہ پچھلے دنوں ایک فلم آئی پولیس کسٹڈی میں مارے جانے والے لوگوں کو لے کر کے جے بھیم کافی چرچاؤں میں ہیں لیکن وہ صرف ایک فلم نہیں ہے اکثر و بیشتر ہمیں اس طرح کی کہانیاں ہمیں اصل زندگی میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں جب پولیس کسی کو بھی اٹھا لاتی ہے نہ قانون کی فکر ہوتی ہے نہ کسی چیز کی صرف اور صرف پولیس کی دبنگائی چلتی ہے اس کا اتپیڑن چلتا ہے اس کا ڈنڈا چلتا ہے پھر چاہے پیڑت کا حال کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ایسی ایک بات ہم آج آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی ہی کہانی بینگلورو کے ورثور پولیس اسٹیشن کی یہ کہانی ہے جہاں پر اکٹوبر کے مہینے میں ایک مسلم لڑکے کو گرفتار کیا گیا گرفتاری کی وجہ تھی ایک چھوٹا سا معاملہ کہ وہ گاڑی کی بیٹرییاں چرائے کرتا تھا یہ آروپ اس پر لگا جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہو پائے لیکن اس پر آروپ لگا کہ گاڑی کی بیٹری چراتا تھا اس لئے اسے پولیس نے گرفتار کیا ستائیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو اس کو گرفتار کیا گیا اور اکتیس اکٹوبر تک اسے پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا جبکہ نیم نہیں ہے چار دن آپ کسی کو پولیس کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کو اسے کوٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے لیکن پولیس نے اسے کوٹ کے سامنے پیش نہیں کیا اور لگاتار تین دن تک اس کی پٹائی کی گئی اس ویکتی کا نام سلمان خان ہے ماتر بائیس ورشیہ لڑکا ہے سلمان خان اور اس کا حرجان ہے اس لڑکے کو بھگتنا پڑا اس کا حرجان ہے یہ بھگتنا پڑا کہ آج اس کے ہاتھ کو گوانا پڑیا سلمان خان کا سیدھا ہاتھ ڈاکٹرز کو کاٹنا پڑا چونکہ اس میں انفیکشن پھیل گیا تھا سلمان کا کہنا ہے کہ مجھے باندھا گیا اور بری طرح پیٹا گیا تین پولیس کرمیوں نے مجھے تین دن تک لگاتار پیٹا انہوں نے میرے سیدھے ہاتھ پر بار بار پرہار کیا اور مجھے لگاتار لاتے گھوسے مارتے رہے اور ڈنڈوں سے پیٹتے رہے تین لوگ مل کر کے لگاتار تین دن تک ایک وقتی کے ایک ہی باڈی کے پارٹ پر لگاتار پرہار کرتے ہیں تو آخر وہ پرہار کیسے بیکار جا سکتا ہے اس پرہار کا خمیازہ سلمان کو اٹھانا پڑا کہ آج اس کا اپنا سیدھا ہاتھ اس کا کاٹنا پڑا ڈاکٹرز کو تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے اس کو لے کر کے پولیس میں کیا ہوا ایک مہینے بعد تین لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا آج سسپینڈ ہوئے ہیں کل انکوائری ہوگی پرسوں بحال ہو جائیں گے لیکن سلمان کی زندگی تو برباد ہوگی نا اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کی صرف جان بچانے کے لیے چونکہ پولیس نے اس کے سیدھے ہاتھ کا ایسا حال کیا تھا کہ ڈاکٹرز اس کو ٹھیک نہیں کر پائے اس میں انفیکشن پھیل گیا اور وہ آخر کار کاٹنا پڑ گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس انیائے کا حساب کون دے گا اس انیائے کا کیا بدلہ ہے کیا اس انیائے کو مٹایا جا سکتا ہے جی بھیم جیسی فلمیں شاید آج اسی لیے سپر ہٹ ہو جاتی ہیں چونکہ ہمارے سماج میں اس طرح کا انیائے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس سے پیڑت ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی پیڑا ہی باقی لوگوں کی پیڑا ہے کیا واقعی میں ہم آج اس استیتی میں پہنچ گئے ہیں کہ ہماری پولیس کو نیائے ویستہ پر قانون کی دھاراؤں پر کوئی یقین نہیں رہ گیا ہے اور جس کو جب چاہیں جہاں سے اٹھا کر کے جو چاہیں کر سکتے ہیں اور آخر میں صرف ان کو ایک سزا ملتی ہے وہ ہوتا ہے سسپینشن اور جو کے بعد میں ریووک کر دیا جاتا ہے سلمان خان کی کہانے بھی کچھ ایسی ہے آخر کار اس کا ہاتھ چلا گیا ہے لیکن سلمان ابھی زندہ ہے لیکن نا جانے کتنے ایسے سلمان اور ہیں جو اس طرح کی سزاؤں کو بھگت رہے ہیں آپ سے مارے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ